بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ ایزی ویزا یوٹیوب چانل دیکھ رہے ہیں ہماری کوشش ہوتی ہے اس قسم کے ویڈیوز کے اندر کہ آپ کو ایمپلائیمنٹ کے حوالے سے معلومات دی جائے ہیلپ کی جائے آپ کو ویزٹ ویزا، ٹرانسٹ ویزا، ٹورسٹ ویزا کے حوالے سے ڈاکومنٹ کے بارے میں بتایا جائے فیس کے بارے میں بتایا جائے انفرمیشن دی جائے تاکہ آپ کم از کم خود اپلائے کریں یا کم از کم مس گائیڈ نہ ہو آپ کے بارے میں آپ کو پوری معلومات ہو کہ آج کیا صورتحال ہے آج کے مطابق ہم بات کرتے ہیں تاکہ آپ کو بلکل جس ٹائم آپ ہوں اس ٹائم کیا چل رہا ہے آپ کو اپڈیٹ معلومات دے دی جائے جو بھی ہو رہا ہو تو اب ہم بات کرنے جا رہے ہیں کینیا ویزا کے حوالے سے کینیا ویزا جو ہے وہ آپ لے سکتے ہیں to go visit کینیا because کینیا is a tourist place وہاں پر بہت زاری wild safaris ہوتی ہیں تمام چیزیں ہوتی ہیں لیکن ظاہر بات ہے کہ ہمارے ہم وہ رجحان نہیں ہیں because it's kind of a costly thing اگر آپ کینیا جاتے ہیں اگر آپ کے پاس پیسے ہیں تو آپ وہاں پر travel کر سکتے ہیں بہت مسائی مارا ویزا کے ساتھ وہاں پر بہت سارے attraction places ہیں دیکھنے کے لیے لیکن ابھی جو میرے target audience ہے وہ سعودی عرب جانے والے لوگ ہیں وہ لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں quarantine کرنا ہے کینیا میں تو وہ لوگ کر سکتے ہیں یا کر سکتے ہیں بلکل ان کو ویزا کب کب مل سکتا ہے تو کینی کے ویزا کر چاہیے normal ویزا چاہیے عام حالات میں تو دو دن میں مل جائے گا 48 hours اگر آپ کہتے ہیں نہیں مجھے urgent چاہیے تو urgent چاہیے تو you can get that ویزا in 3 hours اگر آپ ہمارے office سے contact کرتے ہیں تو 3 گھنٹے کے اندر اندر آپ کو کینی کے ویزا issue ہو جائے گا تو اس کے بعد آپ لوگ اپنے travel same day بھی کر سکتے ہیں no issues document کی بات کریں گے تو document کو لمبے چھوڑے نہیں ہیں صرف ایک white background کی picture ہے اور scan passport ہے آپ کا e-visa آ جائے گا اس کو okidu board کر دیا جائے گا اور okidu board کے بعد you can travel to Kenya and اگر آپ سعودرب جا رہے ہیں تو you have to quarantine for 15 days پندرہ دن آپ quarantine کریں گے certificate اپنا لیں گے وہ تمام چیزیں vaccination جو applicable ہیں ان سعودی عربیہ وہ exception box میں دیوئی ہیں وہاں سے اس کو لیں گے اور ان تمام چیزوں کو لے کر آپ لوگ جائیں گے اور سعودی عربیہ آپ travel کر سکتے ہیں آپ کو کسی قسم کی خوف کی ضرورت نہیں ہے ڈر کی ضرورت نہیں ہے کہ آپ کو offload کر دیا جائے گا and so on کیونکہ آپ کی چیزیں پوری ہوں گی باقی جتنی بھی ڈیٹیل جانے والے کو ہمارا جو staff ہے وہ brief کر دے گا تاکہ اس سے وہ غلطی ہی نہ ہو جس کے ذریعے وہ غلطی کرے تو offload depot ہو تو اس چیزیں بچنے کے لیے اس کو guide کر دیا جائے گا بہت سارے ابھی میں پروگرام دیکھ رہا ہوں یورپ کے اس پر میں working کر رہا ہوں جو لوگ چینل سبسرائب رکھیں گے ان کو وہ مل جائے گا بہت سارے پروگرامز آ رہے ہیں جو لوگ online کام کرتے ہیں جو لوگ online کام کرتے ہیں ان کے لیے بہت سارے پروگرامز آ رہے ہیں جو میں آنے والی ویڈیوز میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا جاؤں گا تو کون لوگ علیجبل ہوں گے جو لوگ online کام کرتے ہیں اور جن کے بس earning آتی ہے online earning آتی ہے جیسے adsense میں earning آتی ہے تو میں بھی بچے کو دیکھ رہا تھا ایک بچہ جو ہے چھوٹیاں ہوئیں quarantine کہتے ہیں lockdown ہوا UK میں رہتا تھا اور اس کی خبر پھر خبریں بھی آئیں تو مجھے بہت زیادہ عجیب لگا کہ یہاں پر لوگوں کو یقین ہی نہیں کہ ہم لوگ adsense کے ذریعے یا google کے ذریعے کما بھی سکتے ہیں اور اس بچے نے تین لاکھ پونڈ کمائے یعنی کہ اپنی گھر کی چھوٹیوں میں جب اسکول بن تھا تو اس نے تین لاکھ پونڈ کمائے پوری سٹوڈی اس کی جو ہے وہ کور کر رہے ہیں یہاں پر ہمیں یقین ہی نہیں ہے وہاں پر وہ تین لاکھ پونڈ بچہ کما گیا بچے کی عمر جو میں دیکھ رہا ہوں بارہ سال سے اوپر لگتا نہیں ہے لیکن وہ کم رس کم تیرہ چودہ سال کا بچہ بچہ بھی اس سے اوپر نہیں ہوگا لیکن تین لاکھ پونڈ اس کے باپ نے بھی نہیں کمایا ہوگا تو یہ سوچ کی بات ہوتی ہے کہ کس کا دماغ کس طرف جا رہا ہے تو وہ بچے نے پہلے نیت کی یقین کیا کام کیا تو اگر آپ لوگ بھی اس قسم میں ڈپلومہ کرنا چاہتے ہیں تو فائیف سٹار انسٹیٹوٹ سے بھی راتہ کر سکتے ہیں وہاں پر آپ کو آئیڈیا مل جائے گا ڈپلومہ مل جائے گا میں یہ نہیں کہتا کہ آپ اس کی فل پیمنٹ کریں فل پیمنٹ اس کی بہت زیادہ ہے سیونٹی تھاؤزن ستر ہزار روپے بس جس you have to pay سیون تھاؤزن نائنٹی پرسنٹ ڈسکاؤنٹ لیں ہمارے چینل کا اور سیکھن شروع کریں اور تین لاک پونڈ نہیں کہہ سکتا ہمیں تین لاک روپے کمالیں تو وہ بھی بہت ہے آپ کے لئے اللہ حافظ